ہیلو نمس کر دوستو آج ہم آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں کہ راجستانی کڑی کیسے بناتے ہیں راجستانی کڑی بنانے کے لیے میں نے لیا راجستانی بیشن اور جو اس میں ڈالے ہیں مسالے اور نمک نمک ڈال کر پکوڑیاں بنانی ہیں میں نے بیشن کو فیٹ کر کے اور پھر اس میں میں نے پکوڑیاں تلی ہیں تیل میں اس طریقے سے ہم پکوڑیاں ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے اور لو فریم میں اس کو پکاتے جائیں گے اس کے بعد پھر آگے کا پروسٹ دیکھئے میری پکوڑیاں تل کے تیار ہو گئی ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے آگے کا پروسٹ کیسے کرنا ہے اس میں میں نے کڑ یعنی دہی اور بیشن دونوں مکس کر لیے ہیں دونوں مکس کرنے کے بعد اس کو اتنا مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گلٹی نہ بچے اور نہ ہی اس میں گولیاں یعنی بنے ہی رہے ہیں اور اچھے سے وہ ملٹ ہو جائے اس کو فیٹنا ہے پھر اس کے لئے تڑھائی لینی ہے کڑائی میں تیل ڈالنا ہے تھوڑا سا اور اس میں میں نے مسالے ڈالے ہیں ہنگ ڈالا ہے جیرہ ڈالا ہے اور تیج پتہ اور ساتھ میں لال جو آگ کا میٹھی نیم ہوتا ہے اسے وہ ڈالا ہے میٹھے نیم کے پتے ڈال کا اس میں مسالے ڈال دیئے مسالے ڈال کا پانی ڈال دیا پھر اس کو دیرے ہم پکائیں گے پکانے کے بعد چلاتے جائیں گے اور جو میں نے بیشن اور دہی والا ڈو بنایا تھا وہ اسی میں ڈال دیں گے اور دیرے دیرے پھر آج پر لو فلیم پر اس کو پکائیں گے پکانے کے بعد پھر تھوڑا جب پک جائے گا تو اس میں ہم جو فلوری بنائی یعنی جو میں نے پکوڑیاں بنائی تھی وہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو دس منٹ کے لئے ہم لو فلیم پر پکائیں گے اور اس طریقے سے چلاتے جائیں گے موسیقی